مقتول بھی تحریک انصاف، قاتل بھی تحریک انصاف، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو نگرہ وزیرعالہ پنجاب اور آئی جی کی انوکھی پریس کانفرنس پی ٹی آئے کارکن علی بلال اور زلے شاہ کی موت کو حادثہ قرار دینے کی کوشش معاملے پر الزامات کی بوچھاڑ موسیل نقوی نے الزام لگایا کہ زلے شاہ کے والد کو کھڑے رہنے کے عوض پیسوں کی پیشکش کی گئی دعویٰ کیا کہ مقتول کے والد کے پاس آئی جی خود جا کر سارے ثبوت دیں گے یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کے مدد سے معلوم تیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برامت کی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے دالا گیا تھا اور اس کا اس میں خون موجود ہے فرندس کرا دی گئی یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ سی ایم ایس کے اوپر یہ جب یہ کیا گراتی ہے بریج کے اوپر فورٹرنس بریج پہ چھ بچ کے چوبیس منٹ کے اوپر اور اس کو وہ فوری طور پر ڈالتے ہیں وہ کوئی کرمینلز نہیں ہیں ان کی کوئی اس طرح کی سادش نہیں ہے شخص کو مارنے کی کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیٹھ کو اس انفورٹنیٹ ڈیٹھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو میس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ایبیوز کیا جائے کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کے قتل سے مارا گیا یہ تو زیادتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے یہ قتل ہوا ہے ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے وہ ایک ایلیدہ چیز ہے مجھے کتنا جھوٹ بولیں گے میں اپنی ذات سے لیڈی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اسا اسا بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہار اور پی ٹی آئی کی کبریج ناک میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں کو کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے